بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا حال چالیں بھائی آپ لوگوں کا امید کرتا ہوں زندہ بچے ہوگے اور مجھے بددعائیں دے رہے ہوگے تم لوگوں کا 75% کورس کمپلیٹ ہو چکا ہے الحمدللہ اور اگر ہماری فیزیکل کلاسز بھی ہوئیں تو ہم اس میں جو ہم نے ٹاپکس پڑھے ہوں گے نا اس میں جو کنفیجن ہوگی ہم وہ کلیر کر سکیں گے صحیح تو حملی آسانی ہو جائے گی آج کا ٹاپک بہت زیادہ آسان ہے سب سے آسان ٹاپک اس کورس کا یہی ہے ٹھیک ہے ریسورس پلاننگ انسکیجلنگ اب تک ہم جو پڑھتے آئے تھے نا وہ پڑھتے آئے تھے ٹائم پلاننگ کرتے آئے تھے اب جو پڑھ رہے ہیں وہ ہے ریسورس پلاننگ اب ریسورس کیا ہوتا ہے یہ چیزیں ہم نے ذرا دیکھنی ہے کس کس ٹائپ کی ہوتی ہے یہ چیزیں دیکھنی ہے اور آگے جا کے اس کا ایک چھوٹا سا نومیریکل ہے بڑا انٹرسٹنگ سا ہے تو وہ آپ کو میں آج شیئر بھی کروں گا اور پھر آپ کو اس میں سے ایک نومیریکل آپ نے کر کے دکھانا ہوگا اور اپنی اٹینڈنس مارک کرانی ہوگی ٹھیک ہے می بھی پوسیبل اس کو میں اگر یہ لمبا ہو جاتا ہے لیکچر تو پھر یہ دو کلاسز موجہ آئے یعنی میں ویڈیوز ایک ساتھ ہی شیئر کر دوں گا تو آپ اگلے فرائیڈے تک پھر یعنی پورا دیکھ کر کے آرام سے مجھے سممٹ کرا سکیں گے تو ایسا کر لیں گے ٹھیک ہے اگر ایسا ہوا تو لیکن میں آپ کو لکھ دوں گا بعد میں چالیں جی سب سے پہلے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اچھا ہاں آپ لوگوں کے اسائیمنٹ مل رہے ہیں بھائی بہت اچھا کام کرو لیکن لکیر کے فقیر نہ بنو یار یعنی اگر میں نے صرف جو چیز نیٹورک اگر بنا کے دکھا جیسے نیٹورک ہی دکھا رہے ہیں پوری کلکولیشن پرٹ کی کر کے دکھاؤ نا ایکزائم میں تو پورا چارٹ وارڈ جو ہے وہ بنا کے دکھاؤ گے تو پھر کوئی یعنی بات لگے گی نا ہاں یار بندے نے کام کیا ہے محنت کی ہے تو میں نے دیکھا کچھ لوگ تو وہ بھی نہیں کر کے آئے یعنی جو دیکھ کے اتار کے کرنا تھا وہ بھی غلط کیا ہوا اللہ جانے بھائی کیا ہوگا خیر مجھے پتا ہے تم لوگوں کو ابھی اتی سی عمر میں اتی تینشن مل گئی ہے کہ ڈگری الگ لٹک رہی ہے کورس کا کچھ پتا نہیں ہے زندگی کا کچھ پتا نہیں ہے کیا ہونے والا ہے لیکن دیکھو بھائی یہ تو پارٹ ہے لائف کا اور یہ تو ورس سے ورس ہوتی جاری ہے کورونا کی سیچویشن مجھے تو نہیں لگ رہا ہے کہ یہ حج تک بقریت تک آپ لوگ جانا فارغ ہوں گے ایسا مجھے فیل آ رہا ہے دیکھتے ہیں آپ بھی بچے ہوئے میں بھی بچا ہوں اللہ بہتر کرے سب کو تو خیر چلے سٹارٹ کرتے ہیں ریسورس پلاننگ ان سکیجلنگ میں اس کو سلائیڈ وائز پڑھاتے جاؤں گا جو مین چیزیں سے ان پر فوکس کروں گا باقی تم لوگ خود اس میں سے تھوڑا سا دیکھنا تھوڑی سی محنت کرو لیکن جو مین میں چیزیں ہیں وہ میں ضرور بتاؤں گا سب سے پہلے تو دیکھو یہاں پر اس نے بتایا ہے کہ پروجیکٹ ریسورس پلاننگ ان سکیجلنگ میں کے ریسورس ہوتی کیا ہے کرتے کیا ہے دیکھو یہ لکھا ہے اس نے تین چیزیں بتائیں ہیں لیبر یعنی ہیومن مٹیریل ان ایکوپمنٹ لیبر پتا ہے کیا ہوتا ہے کوئی بھی انسان سے آپ کام کہو گئے کہ بھائی یہ کر دو سلائی مشین فیکٹری میں لگی ہوئی ہیں تو جو سلائی مشین ہے نا وہ ایکوپمنٹ میں آئے گا ٹھیک ہے وہ جو کپڑا سیری ہے وہ مٹیریل میں آئے گا اور جو لڑکی بیٹھ کے یا لڑکا بیٹھ کے کام کر رہا ہے پیکو کر رہا ہے مینہ کاری کر رہا ہے وہ لیبر کے لائے گا تو ان تینوں سے ہی ایک کام آپ ایکٹیوٹی لے سکتے ہیں پروجیکٹ میں ٹھیک ہے اب دیکھو اس کو یہ اور تھوڑا دیفائن کرتا ہے کیا ہے کہ مین پاور اس نے نام دے دیا لیبر کی جگہ نا لیبر بھی کہہ لو مین پاور یعنی انسان کی طاقت مین پاور کو ہم اس طرح یہ گورے کہتے ہیں ٹھیک ہے دوسری کیا چیز ہے ایکوپمنٹ سلائش مشینری اینڈ ٹولز ٹھیک ہے ایکوپمنٹ کیا ہوتا ہے اور مشینری کیا ہوتا ہے اور ٹولز کیا ہوتا ہے یہ ہیں تو تینوں ایک چیز لیکن کچھ فنکشنز جانے ڈیفرینٹ ہیں ٹھیک ہے مثال کے طور پر ایکوپمنٹ کیا ہوگا کوئی ہیوی ایکوپمنٹ ہوگا مثال کے طور پر کوئی بلڈوزر چلتا وہ آرہا ہے تو آپ اس کو ایکوپمنٹ کہہ دو یا آپ جنریٹر کو ایکوپمنٹ کہہ دو ٹھیک ہے مشینری آپ کرین وغیرہ جو ہیں بلڈوزر کو مشینری ہی کہتے ہیں ایکوپمنٹ کو بھی بعض دفعہ مشینری کیتے ہیں لیکن ایکوپمنٹ ایسا جو سٹیشنری ہوتا ہے مثال کے طور پر جنریٹر وغیرہ ہوگے نا اس کو جو رکھا وایا ایک جگہ پر اس کو ہم لوگ ایکپیپمنٹ کہتے ہیں اور یہ مشینری ہوتی ہے اس کو جیسے آپ نے دیکھا گا روڈ پہ رولر چل رہا ہوتا ہے جب روڈ بن رہی ہوتی ہے اسی طرح کوئی گاڑی ہو گئی کوئی بڑا ٹینک ہو گیا یہ ساری یعنی ٹرولا وغیرہ ہو گیا یہ سارا مشینری پہ آتی ہے ٹولز کیا ہوتے ہیں ٹولز یہ ہے آپ کے پانے گرائنڈر یہ چھوٹی چیزیں ویلڈنگ پلانٹ یہ ساری ٹھیک ہے اچھتیسی کے چیزیں مٹیریل اس کے بارے میں تھوڑا تھا مورو پڑھ رہے ہیں مٹیریل کیا ہے تھا راو مٹیریل یعنی آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں تو کس پہ وہ کام کریں گے اس کی کوئی ورث ہوگی کوئی چیز آپ لیں گے راو چیز کو لے کر اس کو صحیح طرح بنائیں گے مثال کے طرف پہ آپ بیج لے رہے ہیں پام بیج لے رہے ہیں سن فرور کے بیج لے رہے ہیں اور پھر وہ مٹیریل راو مٹیریل ہو گیا پھر آپ اس میں سے آئل نکال رہا ہے تو وہ آپ نے ایڈبل آئل بنا دیا تو وہ پروڈک بن گیا ٹھیک ہے اس سے پہلے آپ کو مٹیریل چاہیے ہوتا ہے اس کو اردو زبان میں آم مال بھی کہتے ہیں کہ مال بن گیا ٹھیک ہے اچھا جی آگے چلتے ہیں کیا ہے 5M آف منیجمنٹ ٹھیک ہے یہ منیجمنٹ کا یہ میں اکثر جب پڑھا رہا ہوں فزیکلی تو پوچھتا ہوں بھائی بتا ہوں مجھے منیجمنٹ کے 5M تو پڑھے ہوں گے منیجمنٹ کی کورس کر رہے ہو تو اگر نہیں بھی پتا تو دیکھو کیا ہے دیکھو اس سب M سے سٹارٹ ہو رہے ہیں من، مشین، منی، مٹیریل، میٹھرالوجی من، وہی من پاور مشین وہی پڑھ لیم نیجمنٹ اینے کیپیٹل ٹھیک ہے یہ بھی ایک طرح کی ریسورس ہے ٹھیک ہے اس لئے اس کو جنا ہم اسی طرح لے لیں منیجمنٹ کے حصے بتائیں کیپیٹل مٹیریل ہو گیا اور میتھرالوجی میتھرالوجی یہ کیا ہوتا ہے میتھرالوجی یہ معنی ہے کسی کام کو کرنے کا طریقہ کس طرح سے یہ کام انجام ہوگا مثال کے طور پر آپ اگر جا رہے ہیں اور یونیورسٹی جا رہے ہیں تو آپ بس پکڑ کے جائیں گے آپ گاڑی میں جائیں گے آپ بائیک پہ جائیں گے آپ کا طریقہ کار کیا ہوگا وہ اس کام کو کرنے کا تو یہ سب منیجمنٹ کے فائیو ایم سکیلاتے ہیں جن کو ہم ایم سے ڈیونیٹ کرتے ہیں اچھا یہ میں بہتر پوچھتا ہوں اگزیم میں تھوڑا دیکھنا اس کو اچھا اب دیکھو میں نے ان تینوں کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے اور فردر ٹھیک ہے من پاور نا دیکھو اس کو فردر توڑ ہوگے نا تو دو طریقے کی کٹیگری آ جاتی ہے ایک آتی ہے سٹاف کٹیگری اور ایک آتی ہے لیبر کٹیگری ٹھیک ہے سٹاف کٹیگری کیا ہوتی ہے جیسے ہی انجینئرز ہو گئے آپ ہو گئے آپ ایچار پہ بیٹھے ہوئے سیلری بیس یعنی یہ منتلی سیلری پہ یہ لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے کیا ہو گیا پی ایم او پی ایم او آفیس کیا ہوتا ہے پروجیک مینجمنٹ کا آفیس سہی یعنی جب کوئی پروجیک لگ رہا ہوتا ہے تو پی ایم او ہی کلک سے من جاتا ہے کہ سائٹ پہ ہوتا ہے تو سائٹ بنے لگ جاتا ہے یہ ہیڈ آفیس ہو گیا کوئی فیکٹری کا آؤٹلیٹ ہو گیا اس میں جو بندے کام کر رہے ہیں وہ سٹاف کہلائے گا جن کی منتلی سیل نہیں ٹھیک ہے یہ ڈیفرینشیئٹ کیا ہے اس کے بعد کہا ہے لیبر یہ جو لیبر ہے نا یہ دہاڑی جسے کہتے ہیں یا آورلی ورکر کے چھے گھنٹے کام کیا ہے تو اتنے پیسے ملیں گے آٹھ گھنٹے کام کیا تو اتنے پیسے ملیں گے تو ایک دہاڑی جو ہے دہاڑی یعنی ڈے ڈے کی جو اس کی یعنی کمانے کا آورلی کہلو یا بیج کہلو تو وہ آپ کو ورکر کی آورلی کہلاتی ہے ٹھیک ہے یعنی آپ اس کو دہاڑی پر کام کرا رہے ہو اب لیبر کیا ہو سکتی ہے بھائی مثال کے طور پر آپ نے اپنی مشین کو سٹال کرانا ہے اپنے اس میں ایکوئیپمنٹ میں تو آپ باہر سے لیبر لے کر آو گے تو یہ وہ گھنٹے کہ آٹھ گھنٹے میں سر کام کروں گا اتنے پیسے لوں گا تو وہ گھنٹے کے ساب سے دن کے ساب سے بھی ہوتا ہے صحیح ہے لیکن سیلری پر نہیں ہوتی وہ لیبر بہت نادر شادر ایسا ہوتا ہے کہ آپ مہینے پر بھی اتنا اچھا کام کرتا تو آپ مہینے پر رکھ دیا تو وہ سٹاف ہی بن جاتا ہے لیکن یہ کیا ہوتی ہیں دھاڑی پیشہ لوگ ہوتے ہیں الیکٹریشن فور منس وغیرہ ہو گئے یہ سب یہ سارے لیبر کہلاتے ہیں اب یہ لیبر کو بھی دو میں ہم نے بریک کیا ہوا ہے ایک ہوتی ہے سکل لیبر اور ایک ہوتی ہے انسکل لیبر سکل لیبر کیا ہوتے ہیں مثال کے طور پر کوئی بڑا ٹرک چلانے والا ہے ٹھیک ہے اس کے پاس لائسنس ہے لائسنسنگ ہو گئی اس کی یا اس کے کوئی سرٹیفیکیشن ہو گئی ویلڈ آ رہے وہ ایسی ویلڈ کو ہر کوئی نہیں کر سکتا اس کی سرٹیفیکیشن چاہیئے تو یہ جو کہلائیں گے سرٹیفیکیشن کے ساتھ ہوں گے وہ کیا کہلائیں گے سکل لیبر ان کے باس کوئی کسی سکل ہے جس کی وجہ سے یہ مختلف ہیں انسکل سے انسکل کیا ہوگا بچارے جو چورنگیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سے یہ کام کرا لیں آپ کو گڑا خوزوانا ہے تو ہم یہ کر دیتے ہیں پینٹ کرانا تو کر دیتے ہیں یعنی ان کی ریپلیسمنٹ بڑی ہی آسانی سے تیار ہی آتی لیکن سکلڈ والا بڑا مشکل سے ملتا ہے اور اس کی پیڑ زیادہ ہوتی ہے اب کوئی ایکسیویٹر ہے یا کوئی مشین جا رہی ہے بڑی اس کو چلانے والا جو نا یا کرین ہے کرین اٹھا کے ادھر سے رکھ رہی ہے آپ کرین والا نہیں آیا تو کوئی اور کرین تو نہیں چلا سکتا نا آپ تو نہیں چلا سکتا آپ کو سکل نہیں نہیں ہے وہ تو وہ لیبر اس میں آتی ہے زمبر میں آتی ہے ٹھیک ہے اچھا جی اب یہ کیا ہے ایکوپنٹ مشینری ان ٹولز اس میں وہی میں نے بتایا ہے کہ ہیویں بے مشینری کیا ہوتی ہے بلڈوزر لوڈر کرین پاور جنریٹر فورک لفٹر یہ سب یہ سرچ کرا کے دیکھنا نام تم لوگوں کو پتہ لگے گا کہ کس کو کون سی مشین کو کس طرح کا نام دیتے ہیں ہم تو انجینئر سے ہمیں یہ ساتھ ساری چیزیں پتہ ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں کو اگر منجمنٹ کیا ہوں آپ لوگوں کو نہیں بتا تو آپ اس کو سرچ کرا لی گئے فورک لفٹ کے کسی کہتے ہیں یہ وہی فورک لفٹ ہیں جب آپ گاڑی نو پارکنگ کھڑی کرتے ہیں اور وہ آپ کی گاڑی اٹھا کے غائب کر دیتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح ٹولز کیا ہے گرینڈر ہو گئے مکسر ہو گئے ٹول باکس مغیر ہو گیا کلیر ہے آگے چلتا ہے کلیر ہے میں ایسا پوچھ رہا ہوں جیسے آپ لوگ ساتھ بیٹھے ہوں اچھا ہے کرو اور تنگ کرو اب کسی ٹیچر کی تم ہٹاؤ گے تو پھر یہ ہی کرے گا چل یہ اچھی ہے ویڈیو میں آنا زیادہ آرام سے تم لوگ بیٹھ کے دیکھو مجھے ریسپونس تم لوگوں کا زیادہ اچھا آرہا ہے ویڈیو دیکھ کے کر کے کوئی چیز کر کے دے رہو نا تو یہ ایک فلکسیبلیٹی آگئی آرام سے کرو لیکن کر لے نا نہیں پڑھو گے نہیں کرو گے میں یہاں ٹینڈنس نہیں لگاؤں گا اسائیمنٹ نہیں دو گے اسائیمنٹ کا الگ مارک میں نے رکھا ہوا ہے ایک ایک مارک اگر وہ اسائیمنٹ کے مارک دس پولے ہو گئے تو پھر آپ اٹینڈنس کی ایک مارک کے لیے آپ وہ پرفارم کریں گے اس سے کیا ہوگا آپ کے ایک چھوٹی سی پریکٹس بھی جائے گی ایکزائم ڈائریکٹ ایکزائم آئے گا آپ کو ہر چیز آتی ہوگی ٹھیک ہے میں آپ پہ کوئی بوجھنی ڈالتا کہ کوئی ایسا چیز دے دوں کہ آپ وہ کرو اور ریپورٹیں مناؤں گے جو پڑھا رہا ہوں وہی چیز چھوٹی بڑھا تو آپ کر کے مجھے دکھائیے اچھا جی آگے کیا ہے مٹیریل دیکھو ابھی مٹیریل کے شاکنگ سی چیز آپ کو پتہ لگی یہ ہی کیا ہے سب سے پہلے تو کہے ہیں ڈیفرینٹ پروڈیکٹس رکوائیڈ ڈیفرینٹ مٹیریل سی بات ہے کہ ہر پروڈیکٹ میں الگ چیز یہ ابھی ہم آگے پڑھیں گے صرف اس میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ پروڈیکٹس کو چلانے کے لیے جو ریکارمنٹ چاہیے اس کو ہم مٹیریل کہتے ہیں اگزامپل مٹیریل یوزن پروڈیکٹ مینجمنٹ انکلوڈ کمپیوٹر ہارڈویر اور سوفویر فر پروڈیکٹس رکوائیڈ کمپیوٹنگ یعنی آپ کو ایک کام کرنا تھا کمپیوٹنگ کرنی تھی کوئی بھی آپ کو کلگولیشنز وغیرہ کرنی تھی تو اس کا مٹیریل ہارڈویر بھی کلائے گا اور سوفویر بھی کلائے گا پتہ یہ چلا ہے کہ میں جو یہ اوپن کر کے بیٹھا ہوں پاور پوائنٹ یہ بھی ایک طرح کا مٹیریل ہے جو کہ میں اگر مجھ سے کوئی کمپنی ٹھیکا کرتی ہے یا کانٹریک کرتی ہے کہ مجھے ایم ایس آفیس بھی ڈال کر دوں تو میں آپ کو وہ بھی اس کے لیے ایک مٹیریل ہو گیا تو میں جا کے پرچیس کروں گا پھر اس کو دوں گا اور پھر سٹال کروں گا کانٹریکشن کے مٹیریل میں بہت ساری چیز ہوتی ہے سیمنٹ سینڈ کورس اگرگیٹ تم چھوڑ دو وہ پتھر نہیں ہوتا ہے وہ اس کو کہتے ہیں چھوٹے پتھر ہوتے ہیں اگرگیٹ جسے ہم روڈز وغیرہ میں بھی ڈالتے ہیں ٹھیک ہے کنکریٹ بنانے میں ڈالتے ہیں کرش کہتے ہیں اسے اسے ٹائلز ہو گئے ٹھیک ہے اچھا اب دیکھو یہ ہی ٹاپک ہے اوپر کی تھیوریوں کو اس میں سے نا اس طرح مجھ سے ایک پوچھ رہا تھا کوئی بندہ کے سر ہمیں یہ بتا دیں کہ یہ کس طرح ہوگا کیا کہتے ہیں اگزائم کس طرح آئے گا تو دیکھو اوپر کی چھوٹے چھوٹے تھی نا اس سے میں آپ کو ایک فرنسی بلینکس ٹائپ کی چیز ہوئی بھی ہوگی ایک چھوٹا سا شارٹ کسٹن پوچھ لوں گا میں کوئی دیفرنس بتا دو مٹیریل کی ٹائپ بتا دو یا آپ ریسورس کی کتی ٹائپ یہ بتا دو چھوٹا سی چیز پوچھ لیں پھر میں ایک نومیریکل دیتا ہوں ٹھیک ہے اسی کہیں نومیریکل میں سب کا دیتا ہوں تاکہ آپ وہاں اٹھ کے تو یہاں یہ پکڑ لیں تو آپ نے کرنا پورا ہے دیکھو یہ یاد رکھو یہ کورس جینا اس طرح کا نہیں ہے کہ آپ نے یہ ٹاپک چھوڑ دیا وہی والی بات ہو گئی کہ ڈاکٹر نے ڈاکٹر کے پاس ایک علاج کرانے کے لیے آیا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کلاس تو میں نے بنک کر دی تھی یا اس کی تو میں نے ایگزیم میں نہیں آیا کہ 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 چھوڑ دیا اور وہ سبجیکٹ نہیں پڑا تو یہ سبجیکٹ اس طرح کا ہے آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ ریسورس نہ پڑو چھوڑو میرے مطلب کا نہیں ریسورس نہیں پڑا تھا میں ٹائم ٹائم سکیجولنگ کر دوں گا تو آپ پروجیکٹ منیجمنٹ نہیں کر پا ہوگے نا یہ مسئلہ ہے اس کورس کے ساتھ اس لیے آپ کو ہر چیز اس میں سکھائی جا رہی ہے اور ہر چیز کے بارے میں ایگزیم میں بھی ہر چیز پاپ سے پوچھی جائے گی ٹھیک ہے تو اتنا رٹہ لگانے ہی کوئی ضرورت نہیں ہے بس تمہیں وہ چیز لیکن میں نے بتایا نا ڈائیگرام سکھا رہا دیکھو تم لوگوں کو آسانی ہوئی ٹھیک ہے میں پاوس کرتا ہوں پھر میں دوبارہ کروں گا تاکہ صحیح طرح ویڈیو اتنی تو سیو ہوئی جائے اچھا جی دیکھو دو چیزیں یہاں پر ہیڈنگز لکھی ہیں سب سے پہلے تو یہ لکھا ہے ریسورس الوکیشن ٹھیک ہے اور دوسری کیا چیز لکھی ریسورس لیولنگ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہوں میں جا رہا ہوں کہ یار مجھے یہ لکیشن نہیں مل رہی اس یہ ذرا الوکیٹ کر دو کہ کہاں پر یہ چیز ہوگی ٹھیک ہے یہ گھر کہاں پر پڑے گا تو الوکیٹ کا مطلب کیا ہوا کہ آپ ریسورس کو بتاتے ہیں کہ کون سی ریسورس کہاں پر چاہیے ہوگی اب ایک مثال دیتا ہوں آپ کو دیوار چھوٹی سی دیوار چھے فٹ کی دیوار بنانی ہے تو کیا آپ اس پہ لگائیں گے کہ کہ یار مجھے کرین بھی چاہیے صدوکیاں بھی چاہیے اور ہر چیز جینا یعنی مثال کے طور پر مجھے ایک مکسی مشین بھی چاہیے اور کر رہا کہ آپ نے صرف اور صرف ایٹوں کی دیوار بنانی ہے تو آپ نے غلط الوکیٹ کر دیا کہ اس کام کو کرنے کے لیے وہ ریسورس نہیں چاہیے تھی آپ نے اس کو غلط جگہ بتا دیا کہ یار یہ یہاں پر یہ لگے گی اب کیا ہوا اس سے نقصان کہ آپ کے پاس وہ ریسورس کھڑی رہ گئی اور کھڑی رہ جانے سے ریسورس کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ آپ کو پیسے بھرنے پڑتے ہیں کیونکہ وہ ریسورس سائٹ پر آ گئی یا آپ کی فیکٹری میں آ گئی وہ ریسورس تو آپ پھز جاتے ہیں کہ بے یار یہ تو بم بن گئی یہ تو کھڑی ہوئی ہے سر پہ اور اسی پیسے چارج کرتا جائے گا تو آپ نے اس حساب سے بڑا دیکھنا ہوتا ہے کہ کونسی ریسورس کو میں کہاں پر الوکیٹ کروں ٹھیک ہے اس کو ریسورس لوڈنگ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے پہلے کام لکھ لیے تھے پھر ان کاموں کو آپ نے دیکھا کہ کتنی کتنی ریسورسز اور کون کونسی ریسورسز لگیں گی اب آپ مثال کے طور پر سٹیچنگ کا کام ہو رہا ہے تو آپ نے تھریڈ ایک مٹیریل ہے تو وہ بھی ریسورسز آپ نے وہ بھی لگا دی آپ نے مشین سی سلائی مشین وہ بھی لگا دی ہاں بھئی ہے لیکن آپ نے ایک اور چیز تھریڈنگ کا کام تھا آپ نے انٹے لا کے رکھ دی تو کوئی سنس بن رہا ہے نہیں نا یعنی انٹوں سے اس کا کیا تعلق ہے تو آپ نے ریسورس کو دیکھ کے الوکیٹ کرنا ہوتا ہے کہ کونسی ریسورس میں کونسی کام میں کونسی ریسورس اور کتنی ریسورس چاہیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ زیادہ اسٹیمیٹ بھی کر لیں گے تب بھی مثال کے طور پر ایک ریسورس سے کام چل جاتا ایک گاڑی سے آپ کو کجھے نا آپ کی لوڈنگ ان لوڈنگ ہو جاتی ہے آپ کا جو مٹیریل سپلائے کرنا تھا آپ نے وہ ایک گاڑی سے ہو جاتا آپ نے خامخائی میں دو گاڑیاں مگا لی اب آدھی آدھی دونوں گاڑیاں جا رہی ہیں دونوں کا فیول بھی جا رہا ہے دونوں کا ڈرائیور کو پیسے دینے پڑ گئے ٹھیک ہے اور آگے ٹلے نے پکڑ لیا تو آپ کے پیسے بھی گئے تو آپ نے یہ چیز بھی دیکھنی ہوتی ہے ریسورس الیکیشن ہے اچھا دوسری کیا چیز ہے ریسورس لیولنگ ٹھیک ہے ریسورس لیولنگ کیا چیز ہے کہ آپ ایک سٹن پوائنٹ پہ جب ریسورس الیکیشن کر لیتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یار ایسا تو نہیں کہیں پہ میری ریسورس زیادہ لگ رہی ہوں مثال کے طور پہ میں جے اب میں اگلی جو مثال دکھاؤں گا نا اس میں کہ ایک ریسورس سے اس کو میں نے ایک کام میں بھی لگا دیا وہ کام حالانکہ میں لیڈ بھی سٹارٹ کر سکتا تھا لیکن میں نے وہاں سے بھی اس کو لگا دیا وہ وہاں کام جلدی سٹارٹ کیا تو وہ وہیں لگی رہی ریسورس لگی رہی اب دوسرا والے کام کو چاہیے تو وہاں پہ بھی اس کو چاہیے تو اب مجھے بجائے وہی والی ریسورس یوز کرتا مجھے ایک اور ریسورس مانگانی پڑ گئی ٹھیک ہے ابھی ہم دیکھیں گے کہ آگے کس طرح ہوتا ٹھیک ہے یہ پڑھ لینا چھوٹا تھا لیکن یہ آگے دیکھتے ہیں دیکھو ایکزیمپل کیا ہے two activities required tower crane at the same time دو کام ہو رہے تھے بھائی مثال کے طور پہ آپ کو بڑے بڑے سے beams گرڈرز اٹھا اٹھا کے رکھنے تھے صحیح تو ایک facility A میں تھا ایک facility B میں تھا یہ same time پہ آپ کو چاہیے دی ٹھیک ہے اب یہ دیکھو کیا چلاکی تو آپ کو بتا رہا ہے کہہ رہا ہے کہ اگر تم کیا کرو گے جو پہلا والا کام ہے یعنی اس کو جلدی کر لو ٹھیک ہے تھوڑا سا جلدی start کر دو اور جو second والا کام اس کو تھوڑا سا late کر دو start تو کیا ہوگا تمہیں ایک ہی crane سے دونوں کام تم کر سکتے ہو مثال کے طور پہ پہلا تم نے ایک کام کر لیا یعنی ایک facility پہ جا کے جنہ crane لگا دی اس نے وہ جیسی complete کیا تو دوسرے والے میں لگا دی تو اب آپ یہ کہیں گے کہ سر یہ تو گنجائش پہ ہونا چاہیے نا کہ اگر دونوں activity کا اتنا duration ہے کہ دس دن میں دونوں activity ہونی تھی اور ان میں float تھا کہ دو دو دن یار اگر لیٹ ہو بھی گئے تو project لیٹ نہیں ہوگا یہ تب ہی possible ہے نا جی بالکل تب ہی possible ورنہ possible نہیں یعنی پتہ یہ چلا کہ اگر float ہوں گے کہ کسی میں یعنی slack time ہوگا آپ کے پاس کہ آپ دو دن تک اس activity کو جلدی بھی start کر سکتے ہو دو دن لیٹ بھی start کر سکتے تو اس کی project کی finish date پہ کوئی فرق نہیں پڑتا تو آپ یہ کام کر سکتے ہو کہ باری باری صحیح باری باری ایک ہی resource کو دو جگہ استعمال کر لو کیونکہ آپ دو resources مگاؤ گے ایک اور crane مگاؤ گے تو آپ کے پیسے ہی خرچ ہوں گے ٹھیک ہے اب یہ بالکل ایک اور مثال دیتا تو اس سے سمجھ میں آ جائے کہ بھئی صبح کے time سکولوں میں وین دیکھا ٹڑی پاپا ٹڑی پاپا کرتی بھی دست و در جاری ہوتی تو اب یہ کہ وہ دو سکول والا دو وین لگائے صحیح اور کیونکہ آٹھ بجے اسمبلی لگنی ہے تو وہ دو وین اتنی مہنگی خریدے اور بچوں کو لانے کے لیے لگائے تو اس کو ایک آئیڈیا آیا اس نے کہا یار میں سات بجے ایک وین والے کو ہی اپنے ہی والے کو کہتا ہوں کہ ایک ٹرپ سات بجے لگا لے اور بچوں کو واپس لاکہ سکول چھوڑ دے اور پھر ساڑھے سات بجے چلے جائے اور آڑھ بجے تک لاکہ چھوڑ دے تو اس نے اس طرح سے ایک ہی وین کو دو جگہ پر استعمال کر لیا کلیر تو اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کیوں کیونکہ اس کے پاس ایک گھنٹے کے درمیان کچھ گیپ تھا ٹائم تھا اس کے پاس کہ وہ یہ کر سکتا تھا اگر ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ دس منٹ ہی تھے دس منٹ میں ایک ہی ٹور لگ سکتا ہے اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے تو پھر آپ کو دو ریسورس لینی پڑ جائیں گی دو وین لینی پڑ جائیں گی کلیر اس لیے ہم جب پروجیکٹ ہم کر لیتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یار اس میں کوئی فلوٹ تو نہیں آرہا اگر فلوٹ آرہا ہوتا تو ہم کہتے ہیں یار اس فلوٹ کو یہاں سے غیب کرو اور ریسورس کو ادھر در موف کر کے دیکھو تاکہ پریشر نہ پڑے کہ ایک ہی وقت میں چار جگہ پہ ریسورس چاہیے وہی والی تو بجائیے کہ میں باری باری اس کو یوز کروں مجھے ایک ساتھ سب جگہ یوز پڑ جائے گی اس سے پیس سدا ہوں گے اور آپ کا پروجیکٹ آور ہیڈ کاؤس بڑھ جائے گی دیکھو بجپن میں ایک بسکٹ آتا تھا پتہ نہیں ہمارے بجپن میں آتا تھا تم لوگ تو شاید نئے ہو لیکن اتنے بھی نئے نہیں ہو ملک لو نام کا بسکٹ آتا تھا اب دوبارہ لانچ ہو گیا اس کی ہم نے کیسٹڈی بھی ایک جگہ پہ کی تھی اچھا خیر وہ کیا کرتا تھا وہ ایک اس طرح کا پزل دیتا تھا ایک سلائیڈنگ پزل اس کو کہا جاتا ہے یعنی آپ یوں کرتے ہیں کرم میں آپ کو لگانے ہوتے ہیں موف کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں اور پھر سب ایک ساتھ ہو جاتے اسی طرح دیکھو یالی پکچر ایک پکچر صحیح طرح بنانی ہوتی اس کو سلائیڈ کر کے آگے پیچھے کر کے جیسے یوں یوں کر کے ایک باکس کر کے پورا آپ کو بنانا ہوتا ہے جیسے یہ ایلیفنٹ بنا ہو ہے اس کو آپ موف کرتے رہتے کرتے رہتے پھر یہ اس اچھا دیکھو ایک پرابلم دیوی ہے ہمیں اسے کوئی concern نہیں دیکھو یہ کیے ہوئی ایکٹیوڈی آئیڈی دیوی ہے IPA دیا وی یہاں آئی این جے والا سوال نہیں ہے جو پرٹ میں تھا یہاں پہ IPA دیا وی جو یاد کرو ہم نے critical path method میں network بنایا تھا وہ والا ہے ٹھیک تو یہ دیا وی دیوی دیا وی ایک اور کولم یہاں پر لگا دیا گیا ہے وہ لیبر کا کولم ٹھیک ایک کولم میں دیکھتے ہی آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے ارے اچھا یہ تو لیبر لگ اس کا مطلب ہے کہ یہ ریسورس کا سوال ہے اس پر مجھے اور اب یہ ریسورس لیولنگ اس میں ایک ریسورس اور ایڈ ہو گئی ٹھیک یہ سٹیپ سے چل رہا ہوتا سارا معاملہ جس نے پہلی کلاس سے مس کر دی اور نہیں اس کو سمجھ میں آیا تو پھر تو اس کے لیے بڑا مسئلہ ہے ٹھیک دیکھو کیا ہوا سمپل بہت یہ نیٹ ورک بنا لیا کلیر ٹھیک اب دیکھو ایک اور بنانا ہوگا وہاں پہ ایکزائم میں لیکن بنانا ہوگا ایسا نہیں یہ سمجھو نہیں تو دیکھو یہاں پر میں سب سے پہلے جو میری ایکٹیوٹیز ہیں میں ایکٹیوٹیز کو اے بی سی ڈی ای کو ایک جگہ پر لکھ لیتا ہوں ٹھیک اے بی سی ڈی ای ٹھیک اچھا جی آگے دیکھتے آگے مجھے اس کے ڈی لکھنے ہے کہ کتنے ڈی نکلے تھے چودہ دن نکلے تھے ٹھیک یہ مجھے کہیں یہاں سے نہیں پتہ لگا تھا یہ جب میں نیٹ ورک میں نے بنایا نا تب مجھے پتہ لگا اچھا چودہ دن لگ رہے ہیں تو یاد رکھو اگر نیٹ ورک یہ غلط بنایا تو گئے صحیح حساب کتاب تمہارا سارا تباہ ہو جائے گا تو اس لیے نیٹ ورک کو دیکھ کے بنانا تاکہ آپ یہ 14 days نکال تو اب دیکھو میں کیا کروں گا اس کو 14 days پہ کھینچ لوں گا میں ایک طرح سے graph بنا رہا ہوں ٹھیک یہ میں نے کیا ون ٹو اور اس کو یہ کر کے چودہ دن میں نے اس کے یہاں پہ لگا لی ٹھیک اب دیکھو میں اب ان کو plot کروں گا میں آپ کو کرونا وائرس کنیک اب ایک assignment بھی دوں گا دو دن ہیں نا آپ کے یعنی دو week کے لیے میں کلاس لے رہا ہوں تو آپ نے دو چھوٹے سا assignment کرنے ہوں گے ایک تو ہی سوال نیچے آئے گا اس کا ایک example کرنا ہوگا ٹھیک ہے اور دوسرا کیا کرنا ہوگا آپ نے آپ کو graph پڑھنے کیلئے سکھانا چاہ رہا ہوں گراف plot ہوگے ایک دو تین چار پانچ صحیح یہ پانچ ہوگی اور آپ اس کو کوئی اور color دے دو یہ میرا labor تھی نا اس کی ہا ٹھیک اسی طرح یہ کیا ہے cd کے بعد start اور دو دن اور دو ہی labor ہیں تو میں یہاں پر واپس آتا ہوں یہاں پر دیکھتا ہوں cd کیا ہے اس کے باز start اور دو دن اور دو ہی labor ہیں یہ ڈار کھ جائے گا کون سا کل رہی ہے دو دن تھی نا labor اس کی دو تھی نہیں دو تھی تین تھی دو تھی میرا ہاں یہ دو لکھی ہیں دو دو ٹھیک ہے تو آپ کے پاس bar chart بھی بن گیا network diagram بھی بن گئی clear ہے تو آپ نے یہ چیز صحیح طرح سے بنانی ہے bar chart بن گیا جو میں premier vira میں ایک دن نہیں دکھا یا تھا یہ وہ بنائے نیچے لیں تو میں نے کیا کیا اس کو سب سے پہلے is equal to sum کا formula لگایا اور یہاں سے یہاں تک اس کو میں نے sum کر لیا کہ بھائی کتنی پہلے دن یہ دن ہے نا ہم نے یہاں پہ days لکھے تھی اس کو days کر دیتا ہوں یہ activities تھی یہ ساری صحیح اور یہ کیا تھے یہ days ہے ٹھیک اچھا اب میں نے یہ formula کھیک دی تھا اب میں سب کا add لینا چاہا ہر دن یعنی پہلے دن چھے لے بر تھی دوسرے دن بھی چھے لے بر اس طرح اگر کہ میں drag کر دوں گا اس کو تو یہ میرے پاس پورے ان میں اس کو میں kalender لے لیتا ہوں تو آپ کو یہ اندازہ یعنی وہ نہ ہو کہ یہ سمجھیں آپ یہ اس طرح کے kalender کی چیز بن گئی تو یہ وہ آپ کی total resource آگئی ٹھیک ہے کہ آپ نے ہر دن پہلے دن چھے کی دوسرے دن چھے کی چھے کی چھے کی یہ تین دیں تو یہ ایک آپ کے پاس چھوٹا سا آپ کا گراف بن گیا ٹھیک پلوٹ ہو گیا اب اس کے نیچے اس کو آپ نے پلوٹ کرنا ہے ٹھیک یہ یاد رکھنا ٹھیک کیا کریں گے ہم اس کا curve کو دیکھیں گے ہمارا ایک motive ہے کہ ہم bell تھا آپ کے پاس پھر زیادہ ہوا پھر یہ ہی ہم level کرنا ہے پہلے تو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا shape کس طرح بنت ہے یہ یونی فارم آرہ یہ ہائی ایس پی کم آگئی یہ چیز میں آپ کو بنا کے دکھاتا ہوں جو کہ آپ نے کرنی ہو گے آپ آپ نے کیا کیا یہاں پر دیکھا کہ میرا سب سے زیادہ ریسورس کا نمبر کتنا ہے مثال کی طور پہ یہاں پر دیکھو یہاں کے ایڈیشن میں سب سے بڑا greater نمبر کون سا نظر آرہ آپ ساتھ ٹھیک تو اس کا کیا مطلب ہے آپ نے جو یہاں پر گراف لینا ہے وہ آپ ساتھ تک لے لو ٹھیک تو آپ لے لو یہاں پر ساتھ چھے پانچ چار تین دو ایک ٹھیک اب آپ اس کا کرو بنا کے دیکھنا چاہرے وہ ہی اسی کے انڈر بنے گا ٹھیک پہلے تو آپ کی ایکٹیوٹی کیا تھی چھے ٹھیک یہاں پہ دیکھو میں نے چھے پہ ہی اس کو لینا شروع کیا تو میں نے اس کو چھے پہ لیا تو میں اس کو مثال کی طور پر یہاں پہ چھے ہی پورا کر دیتا ہوں اور یہ کہاں تک جائے گا پہلا ایکٹیوٹی میری یہاں تک چھے 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 کر کے یہ یہ پورا چھے تک چلے گئی ٹھیک یعنی یہاں تک مجھے پورا جو میرا گلاف ہے وہ کتنا جا رہا ہے چھے تک میں اس کو پورا یہ اس کو ایک ہی کلر کر دیتا ہوں کہ یہاں تک میری جو ریسورس ہے وہ چھے یوز ہو رہی ٹھیک پھر دیکھو یہاں پر سات سات یوز ہوئی ہے یعنی یہاں پر اور زیادہ یوز ہوئی ہے میں نے کہا اچھا بھئی ٹھیک یہ دونوں دنوں میں شاید زیادہ کام ہوا ہوگا تو میں اس کو تھوڑا سا اس کو ڈارک کر دیتا ہوں ٹھیک اچھا جی پھر کیا ہے پھر کیا ہوئی بھی یہاں پر چھے ہوئی بھی میں نے کہا ٹھیک میں نے تین 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 کر کے یہ لے لیا اور یہاں پر کوئی دوسرا کلال لے لیتا ہو تھوڑا یہ لے لیتا ہو ٹھیک پھر کیا ہے دو 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 تو یہ دو 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 ہوگی ٹھیک تو نہیں یہ کلر صحیح نہیں یہ تو اس سے میچ ہو رہا نا کوئی اور سے لے لیتے ہیں چلو یہ لے لے لائٹ صحیح ہے دیکھو یہ میں نے گراف بنا لیکن اب مجھے جو غصہ آ رہا نا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کیا چیز میرے ساتھ چکر ہوئی ہے یہ جو چکر یہ صحیح نہیں ہوا میرے ساتھ یعنی کہ یہ تو مجھے دیکھو چاہیے کیا تھا ایک بیل شیپ چاہیے تھا یہاں پہ کیا ہوئی یونی فارم چھے 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 ایک ساتھ یوز ہو گیا یہاں پر کم یوز ہو رہا یہاں پہ غیب ہو رہا اس کا مطلب ہے کہ میں نے نہیں ہوئی مطلب مجھے چھے ہر جگہ پر لانے ہی لانے پڑے گی ساتھ بھی ریسورس لانے ہی لانے پڑے گی یعنی میرے جو لیبر ہے وہ مجھے ہر جگہ چھے سے لگا لگا تو کیا پتہ یعنی میں ساتھ والا جو میرا ایکسس ہو گیا ہے اس کو اگر میں کم کرنے کی کوشش کروں تو کیا ہوگا پہلے تو آپ کا یہی کام تھا کہ آپ نے یہ ایک پہلی دفعہ بنا کے دیکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ میرے پاس جو کوئی ایسا آیا ہے سین پارٹ تو مجھے پتہ لگ جائے کہ ایکسٹرا ٹوپنگ کون سی چیزیں جو کہ مجھے ہٹانی ہے یہ چیز ہے یہ نہیں چاہیے یہ چاہیے تو یہ ریسورٹ ہے یہ ہٹ جائے یعنی یہ یونی فارم کی طرف سے ہٹے تو میں کچھ ایسی چینجز کروں گا میں اس طرح سلائیڈنگ کرتا رہوں گا سلائیڈ کر کر دیکھوں گا ریسورٹ آگے پیچھ کروں گا کیونکہ ایک جگہ جسی سپیس آویییبل ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ پر فلوٹ آوییبل ہے ابھی دیکھو کیا کرتا ہوتی سمجھ نہیں کوشش کرو دیکھو کیا کہ رہے آور لیمٹ ڈی سورس سی نمبر وی ہی سکس نمبر دیکھو کیا کہ آگر جگہ چھے کوئی اسٹیمیٹ کیا ہوا تھا آپ کیا زاہر سی بات ہے چھے کہیں چھے سے زیادہ کوئی بڑی نہیں رہی لیکن یہاں پہ ساتھ آگئی تو اب آپ اگر ساتھوہ بندہ لے کر آتے ہیں ہائر ہائرنگ کر آتے ہیں تو آپ باقی دو دن سے اس سے کام کرا ہوگا اس کے بعد اس کو پیسے ہی دے رہے ہوگے تو یہ چیز سے آپ نے بچنا ہے اس کو اب آپ دیکھو کیا کرتے ہیں ٹھیکے دیکھو میں نے یہاں پہ کیا کیا اس کو میں نے اس کو موف کرانا ہے یہ جو دیئے دیتے ہیں یہ دیکھو یہاں پہ گیپ آ رہا ہے آپ کو یاد ہے نا جب میں یہ اللہ لگا رہا تھا میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ اے اور بی کے بعد لگے گا کیونکہ ادھر تو اور لیڈی یہ جلدی ختم ہو گیا تھا اس کا مطلب ہے یہاں پہ دو دن کا فلوٹ موجود ہے اس کو میں آگے پیچھے کر دوں یا اس کو ہٹا دوں دیکھو ایک یہاں پہ بھی فلوٹ موجود ہے یہ پوری کے پوری جیسے میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا جیسے یہ پزل تھا اس کو موف کرا کے ادھر لیا ہوں اس کو موف کرا کے ادھر لیا ہوں تو یہاں سے بڈن غیب ہو سکتا ہے دیکھو پیک آ کس وجہ سے رہی ہے چار میں تین پلس کرنے سے یہاں سیون آ رہا ہے یہ یہ والا سیون یہ تو پر ڈیز والا ہے چار میں تین پلس سے سیون آ رہا ہے اگر میں ان دونوں دن کو آگے موف کر دوں تو یہاں صرف چار چار ہی رہ جائے گا یہی تو مجھے چاہیے یا چھے چھے رہ جائے گا یاد رکھو آپ نے میکسیمم چھے تھے آپ کے پاس آپ کو یہ کیسا پتہ لگے گا یہ اس طرح پتہ لگے گا آپ کو زیادہ تر چھے چاہیے تھی چھے لیور اب آپ ایک لیور اور لے کر آگے تو اس کو خام خائی میں پیسے دو گے صرف دو دن کام کم ہوا گے تو اس سے مطلب ہے آپ اپنا سکیجول ری سکیجول کر لو ٹھیک ہے تو اب اب ہم کس طرح کریں گے یہ درہ دیکھتے ٹھیک ہے ہم ہم کیا کریں گے سب سے پہلے کام یہ کریں گے اس کو شفٹ ایکٹیوٹی سی کو ادھر تھوڑا سا موف کر آکے ان کو خالی کرنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھو کیا کروں گا میں یہاں پہ ٹھیک ہے یہ یہ نا سٹیپس میں بنے گا یہ پورا پورا تمہیں دوبارہ دوبارہ بنانا پڑے گا ٹھیک ہے یہاں تو کوبی پیسٹ ہو گیا تو اب آپ میں دیکھو یہاں پہ کیا کرتا ہوں اس کو اٹھاتا ہوں اور میں نے کیونکہ دیکھو یہاں پہ یہ فلوٹ ہے یہ نا فلوٹ تھا یہ جگہ اسپیس میرے پاس ایسی پڑیوی ہے یہ بھی پڑیوی تھی اور یہ دیکھو یہاں تک یہ یہ بھی پڑیوی ہے ٹھیک ہے یہ بھی پڑیوی ہے تو اب میں نے کیا کیا ہے اس کو اٹھایا کنٹرول ایکس میں کر رہا ہوں اور یہاں پہ لاکے کنٹرول وی کر دی ٹھیک ہے اس کو میں نے یہاں سی یہاں موف کر دیا تو دیکھو جیسی میں یہ موف کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھو کیا ہوا چار چار ہو گیا اوپر دیکھو کیا رہا تھا ساتھ آ رہا تھا یہاں پہ چار چار ہو گئے یعنی کیونکہ یہاں سے اس کی ریسورس چلی گئی اور یہاں پر دیکھو یہاں پر جہاں اپنا ایڈ ہو کر آگے یعنی یہاں پہ تین تین تھا یہاں تین تھی یہاں پہ چھے چھے ہو گئی ٹھیک ہے یہاں پہ تین تین آ لی تھی کیونکہ وہ دو وہ جو تین تین والی چیز تھی وہ یہاں آ گئے کلیر ہے تو دیکھو میں نے صرف سمپلی یہ کیا اس کو موف کرا دی جیسے وہ پزل تھا ٹھیک ہے اب میں دیکھتا ہوں اس کا گراف اگر میں بناتا ہوں تو ظاہر سی بات ہے اس کا پھر گراف چینج بنے گا یہاں پر مجھے اب تو یہ تو نہیں چاہیے کیونکہ یہاں تو کم ہو گئے دیکھو چار چار ریسورس تھی اب میں اس کو کم کرتا ہوں صحیح یہ تو یہ تو نہیں چاہیے اب تو یہ کم ہو گئی نا یہ تو چار چار ہو گئی تو یہ میں اس کو یعنی کہاں گئی ایک دو تین چار یہ چار چار ہو گئی صحیح یہ اچھا یہ تو چھے یہ تو چھے چھے تھی یہ تو ویسی کہ ویسی رہی ٹھیک ہے یہاں پہ چینجز آئی ہے یہاں پہ اس نے کیا کیا ہے یہ تو چھے تھی یہ دونوں جو تھے نا یہ بڑھ گئے یہ چھے چھے ہو گئے ٹھیک ہے اور یہ دو تین دین تھے یہ دو ہی تین دین یہ دو ہے تو دیکھو یہ آیا لیکن یہاں پہ پھر وہی جیسے آپ کا دانت ٹوڑ جاتا ہے تو یہاں پہ آپ کھانچا بن گیا اب یہ پھر مسئلہ کہ یار یہ تو ابھی بھی اوٹیمائزیشن نہیں ہوئی ہوئی کیا پتہ مجھے جب چھے چاہ رہا ہوں تو کیا پتہ ایسا ہو کہ کچھ نہ کچھ میں چینجز کر لوں ایسی کہ اور مزید چینجز کروں جس سے مجھے بیل شیپ آجا بیل شیپ کیوں چاہیے آپ یہ پوچھو گے نا مجھ سے کہ بیل شیپ چاہیے کیوں سارے دیکھو اس لیے چاہیے یہ نارمیلٹی اگر آپ نے سٹیٹسکس میں پڑھا ہونا تو ایک نارمیلٹی ہوتی ہے کہ شروع میں کام کم ہوتا ہے تو آپ کو رسورس کم چاہیے ہوتی ہے پھر اگدم سے پیک آیا تھا پھر آپ جو نارمیلٹی کام ختم ہوتا ہے آپ کا پروژیک کی یہی جو یاد ہم نے پروژیک سائیکل پڑھا تھا جب کام ختم ہو رہا تھا تو واپسی میں آپ کو کم رسورس چاہیے ہوتی تو یہاں پہ لگ رہا ہے یہاں پہ زیادہ زیادہ رسورس شروع میں آپ کو چاہیے دی پھر اگدم سے غائب ہوئی رسورس آپ نے فارق کر دیا لوگوں کو پھر آپ نے دوبارہ ہائر کر دیا پھر فارق کر دیا تو یہ چیز جیلا صحیح نہیں ہے اب ہم اس کو دوبارہ سے بنانے کی کوشش کرتے ہیں دیکھو یہ ہر دفعہ میں اب یہ کوپی پیسٹ کر کے مجھے کرنا پڑے گی آپ کو ایکزیم میں بھی اسی طرح سٹیپس میں بنانا پڑے گا ٹھیک ہے آپ کو جب بھی دوں گا کام کرنے کو اس میں بھی آپ تھوڑا محنت کریں دو ویک سے ہیں مجھے پتا ہے یہ تھوڑا مشکل ہے لیکن آپ جب کرو گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اچھا اب دیکھو ہمارا کیا پرابلم تھا ہم نے شفٹ شفٹ ایکٹیوٹی سی تو کر لی تھی یہاں سے وہاں موف کرا دیا تھا اور یہ کم بھی ہو گیا تھا ہمارے پاس ہمیں چار چار آ گئے تھے دیکھو کیا کہا رہا ہے یوز فلوڈ یعنی فلوڈ کو آپ نے یوز کر لیا اب دیکھو کیا کروں گا میں آگے دیکھو مجھے جو یہ گیپ ملا ہے یہ جو میں انڈر لیمٹ بٹ نوڈ یونی فارم یعنی یہ انڈر لیمٹ تو ہو گیا کم تو چلے گیا یعنی ساتھ ساتھ سے چار چار ہو گیا لیکن یہ یونی فارمریٹی کی طرف نہیں آ رہا تو اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں میں نے کیا کیا کیونکہ اس کے دو فلوڈ یہ بچے ہوئے تھے میں نے اس کو موف کرا کے یہ اس کو یہاں پہ لیا ہے ٹھیک ہے تو اب میں نے ایکٹیوٹی اے کو بجائے وہاں سے موف کرا لینے کی اس کو یہاں پہ لیا ہے تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ میں اٹھایا میں نے اس کو کنٹرول ایکس کیا اور کنٹرول وی کر دیا اس کو میں یہاں پہ لیا ہے ٹھیک ہے اب دیکھو کیا ہوا ہے یہ پلس ہو گئے چھے چھے اب یہ اوپر کہہ تھا چار چار تھا نا اب یہاں پہ کیا ہو گئے چھے چھے ہو گئے کلیر ہے تو اب یہ ایڈ کرنے پہ یہ چھے چھے آ رہا ہے یہاں پہ تو اب دیکھو میری شروع کی جو بیل شیپ ہے وہ بھی بن جائے گی اب میں کیا کرتا ہوں اس کا گراف بنانی کوش کرتا ہوں دیکھو یہاں پہ اب مجھے کیا چاہیے چار چار ہو گئے میں نے اس کو واپس کم گئے میں نے کہا بھائی یہ چیز تو اچھا ہوا مجھے یہاں سے آپ لوگ جنا وہ کر دی میں نے میں نے کہا ٹھیک ہے یہ کم ہو گیا ٹھیک ہے یہ چھے چھے تھی یہ بھی چھے چھے تھی یہاں پہ واپس چھے چھے ہو گیا دیکھو پہلی دفعہ جب ہم نے کیا تھا تو سات ہو رہی تھی وہ تو اوور لیمٹ ہو رہا تھا لیکن اب آپ کو یہاں پر جب آپ دیکھ رہے ہو تو اب آپ کی کیونکہ آپ نے چھے بندے ہائر کیے ہوں گے میکسیمم لیسورس کے لیے تو چھے چھے تو اب آپ اس کو واپس یہاں پہ چھے چھے کر دو گے ٹھیک ہے اچھا جی اب کیا ہے آپ نے یہاں پر اس کو کیا کیا تین دن دن دے یہاں پہ چھے چھے یہاں پر کوئی چنجز نہیں آئی ٹھیک ہے ایک یہ چیز آپ کی ایک اور تیار ہو گئی ٹھیک ہے میں اس کو سیف کر دی دوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی میں یہ دے دوں اور نہ ٹھیک ہے ہم نے یہ بھی کام اپنا کر لیا یہ کیا ہو رہا ہے ہاں ٹھیک ہے شیفٹ ایکٹیوٹی اے اس ویل اس کے بعد کیا ہوا ہمارا اب ہمارا یہ ایک بیل شیپ کی طرح سے بن گیا ہے ٹنگ کر کے سا یہ تو یہ اگر میں نے یہاں پر تم دیکھو گے تو میں نے ان تینوں کو ایک ساتھ رکھ کے دکھایا تاکہ تم لوگ آرام سے ڈیفرنس معلوم کر لو پہلے ساتھ ساتھ تھا ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ پیک آ گیا تھا پھر کیا ہے ایچھے 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 ہم نے پہلے اس ویلے کو موف کرایا تو یہ غیب ہو گیا تو آپ کی جنا جب یہ چار چار ہوا تو یہ یہاں پہ ٹوٹ بن گیا لیکن یونی فارمریٹی نہیں آئی پھر کیا کیا آپ نے اس کو بھی یہاں سے موف کرا دی یہ پورے کے ریسورس اور یہ ریسورس لیول ہو گئی کہ آپ کو چھے سے زیادہ چیزیں اب نہیں چاہیئے تھیں ٹھیک ہے جی تو یہ تھا ہمارا پروجیکٹ اچھا پہلے تو یہ کہ جس کو یہ جو پرابلمز دیمی ہے نا ٹھیک ہے ان کو کرنے کی کوشش کرنا ٹھیک ہے ان دونوں کو لیکن مجھے سمبٹ نہیں کرانا یہ دونوں لیکن تم لوگوں کے اوپر ہے کیونکہ میں ان میں سے ایک دیتا ہوں ٹھیک ہے ایکزائم میں مجھے سمبٹ نہیں کراؤ مجھے تم لوگ یہی والی جو ایکزائمپل ہے جو میں نے آپ کو کرائی ہے یہی والی کر کے مجھے سمبٹ کرا دو چاہے پینسل سے کرو چاہے پیپر سے کرو لیکن پورا سٹیپ با سٹیپ کر کے دکھانا ٹھیک ہے یہ والی ایکسٹرا ہے اب یہ نہیں یہ پھر تم تین دفعہ کر کے دکھا دو یہ چیز وہاں تک یہاں تک کر لیا بس ہی ریسورس لیول ہو گئی سے یہ بس آپ نے یہاں تک تین دفعہ کر کے دکھانا جتنا کہا گیا اتنا کریں یہ خامخواہی میں میں نے دوبارہ کر کے دکھایا ہے کہ بھائی سامنے رکھ کے دیکھنا ہو تو تمہیں آسانی ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے گھر میں پریٹس کرنی یہ مجھے نہیں سینڈ کرنا یہ والا آپ نے ریسورس لیولنگ کا سوال کر کے مجھے اٹینڈنس لگوانے کے لئے کرنا ہے ٹھیک ہے کلاس لمبی ہو گئی میرے خیال میں تو پھر ہم اگلے ویک تک آپ لوگوں کو جنہ یعنی نیکس فرائیڈے تک آپ لوگوں پچانس نیکس فرائیڈے کو ہم کلاس پھر نہ لیں ٹھیک ہے دیکھیں گے میں آپ کو بتاؤں گا اچھا دوسرا کیا اسائیمنٹ کیونکہ دو ہفتے نا تو آپ نے دوسرا اسائیمنٹ بھی دیکھنا ہے صحیح آپ نے جانا ہے یہاں پر ڈی 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 موبائل سے یہ ویب سائٹ صحیح نہیں کھلتی ہے مجھے یہ گراف دیکھنا ہے صحیح ڈی 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 پاکستان کی ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کرونا کے اپ ڈی سارے آپ کو آتے ہیں آپ کا یہ اسائیمنٹ ہے دوسرے week صحیح دونوں جمع کرانے آپ نہیں تم لوگوں میں سے گوگل اسٹڈیو ضرور کوئی کرے صحیح کہیں پہ کوئی کورس ہونا تو ضرور کرنا گوگل ڈی اسٹڈیو صحیح ہے اچھا جی اب یہ کھلنے میں ٹائم لگائے گا یہ دیکھو گرافز بن کے آئے میں ڈی 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 ٹھیک گھبراؤ نہیں میں گراف نہیں بنوارا میرے اگزائم میں جو سوال آتا نا وہ اس کیلئے میں تم پرپیئر کرا رہا تم نے کوئی بھی ایک گراف صحیح یہ نہیں پاکستان یہ نہیں بتا دی یہ کراچی میں یہ بھی ایک طریقہ ہے پریزنٹ کرنے کا ڈیٹا یہ سب طریقے آپ نے ایک گراف جو یونیک کرے گا تو میرا گوڑ بکس میں آ جائے سہی تو کوشش کرو کہ دیفرن دیفرن لو ٹھیک تو پہلے تو تم نے جیسے مثال یہ دیکھ لیا یہ گراف ایک طریقہ بنا پہلے سرچ کر رہا ہو کہ اس طرح گراف کا ٹائپ ہوتا کون سا ہے ٹھیک پھر یہ ورٹیکل کر دیا اسی طرح یہ ہے تو یہ سب تم نے ایک انگلیش میں تھوڑا سا لکھ مجھے بتانا ہے پھر دیکھو یہ دیکھو جو لوگ کہہ رہے تھے پاکستان میں جو بوڑے لوگ آپ کے پرائم نیسٹر ویڈاوٹ ڈیٹا سے بات کرتا بندہ بہت غلط کرتا میری نظروں سے تر گیا یہ بندہ دیکھو کتنے زیادہ نوجمان نسل متاثر ہوئی کتنی پرسنٹیج ریشی چودہ چودہ دس پرسنٹ یہ سارے بیس سے انیس ٹونٹی نائن ایج کے ہیں تیس سب ینگ سے اور مردوں کو زیادہ ہوا ہے دیکھو ڈیٹا ہمیں یہ انسائٹ دے رہا ہوتا ہے مردوں کو لڑکیاں گھر سے باہر کم نکلتی ہیں لیکن پھر بھی زیادہ بھونوں کو کتنا کم ہوا ہے تین پرشنٹ صرف اور وہ کہہ رہا بھونوں کو زیادہ ہوتا ہے مجھے تو ڈر لگنے لگ گیا اس بندے سے کس کو ہم نے کوئی بھی ایک گراف نا جیسی یہ ٹوٹل ڈیتھ ورسز ٹوٹل ریکوری یہ مجھے صحیح طرح ایکسپلین کرنا ہے کہ یہ کتے دن کا گراف بنایا ہو ہے اس میں ٹوٹل یہاں پر کیا لی ہے اور بتانا ہے کہ ریکوری زیادہ ہو رہی ہے کوئی بھی ایک گراف لے لو یہ لے لو کوئی بھی اپنی مرضی کا گراف لے کے مجھے دو تین لائنوں میں صحیح طرح سمجھانا ہے ایسے نہیں بھونگی نہیں مار دینا ٹھیک ہے صحیح طرح سمجھانا گراف کو آپ کو سمجھانا آنا چاہیے یہ کروی یہ بتا رہا ہے یہ دیکھو کیسے ہوں جا رہا ہے تمہارا ٹھیک ہے تو یہ دو اسائیمنٹ ایک تو آپ نے جو میں نے کرائی یہ ایک زیمپل وہ ہی کرنی ہے دوسری آپ نے ان میں سے کوئی ایک جنہ کرنا ہے اور دونوں ایک ساتھ جمع کرانا ہے اس گراف پکچر لے لینا یا بتا دینا کہ میں یہ گراف اچھا ایک کرو گے اور اس کوئی بھی حصہ تم یہ کیپچر کر سکتے ہو کیپچر کرنا چاہو اس طرح کیپچر کر لے تو بتا دینا کہ میں نے یہ کیا تھا یہ ٹھیک ہے اور کون سے دن کا کیا تھا ہر دفعہ گراف چینج ہوتا رہے پتہ چلا یہ گراف کا ٹرینڈ پورا چینج کراچی سائیں تو یہ دیکھو ڈیٹا کو پڑھنا سیکھو جس کو ڈیٹا کو پڑھنا آگیا وہ بہت آگے جائے گا ٹھیک ہے یہ بات میری یاد رکھنا ڈیٹا سائنٹس بننے کوشش کرو آڑی تیلی چیزوں سے بہتر ہے ڈیٹا کو ریٹ کرنا سیکھو گراف پوری لڑکیاں ہیں وہ بڑے زبردست کام کرتے لیکن جو نہیں ہے جو کہتا رہے ہو جائے گا اس کا ضرور دیکھو لائف میں تمہیں پتہ لگ رہا ہے میں ایک ویڈیو بھی بنائی تھی چاہید تمہوں میں سے کسی اور گھر میں پریکٹس کرنے کے لیے اگر کرنا چاہو تو یہ دو کر لے کیونکہ میں ان میں سے ایک ایک اگزام میں دیتا ہوں کوئی کوشش کرو کرنے کی لیے نہیں آیا تو چھوڑ دینا نہیں کرنا ٹھیک چلو جی خیال لگ نا ایک یا دو کلاسز آپ کی اور بچی آنگ اور ریویشن وغیرہ کرانے کوشش کرو گا ٹھیک ہے اللہ حافظ